ملٹ ٹائمز میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں اکرم زفیر اتر پردیش میں خودتی آفت سے 23 لوگ کی موت گجرات میں کورونا انفیکشن کی رفتار تیج امریکہ میں احتجاجی مجاہرہ جاری یوپی حکومت نے بھی عبادت گاہو کو کھولنے کا اعلان کیا اور بھی بہت ساری خبریں صرف ملٹ ٹائمز پر اتر پردیش میں آندھی طفان اور آسمانی بیلی کا قہر تیز افراد ہلاکہ اتر پردیش میں ہفتہ کے روج آندھی طفان کا زبردست قہر دیکھنے کو ملا آگرہ میں تو طفان کے ساتھ تیج بارش اور آسمانی بیلی نے کچھ زیادہ ہی اثر چھوڑا ہے ریاست کے الگ الگ حصوں میں مجموعی طور پر اس قدرتی آفت کی وجہ سے تیز لوگ کی جان چلی گئی ہے آگرہ میں ہفتہ کے شام آندھی طفان نے جانی اور مالی دونوں اعتبار سے کافی نقصان پہنچایا ہے آگرہ کے ایس ٹی ایم یونگندر کمار کا کناہ ہے کہ آندھی طفان میں تین لوگوں اور کئی جانوروں کے مرنے کی اطلاع ہے کچھ گھڑوں کو نقصان پہنچنے کی بھی خبر ملی ہے اس طرح اتر پردیش میں آندھی طفان اور بیلی کی کہہر کی وجہ سے تیز افراد کی موت ہو گئی ہے یوپی حکومت نے بھی عبادت گاہو کو آٹھ جن سے کھلنے کا اعلان کیا اتر پردیش کی ایڈیشنل چیف سیکیرٹی اوینیس اوستی نے میڈیا سے باجت کر دوران کہا کہ ریاست میں آٹھ جن سے مذہبی مقامات اور عبادت گاہو کو کھول دیے جائے گا لیکن ان سب کو حکومت ہند کی رہنما حیدائیات اور ریاستی حکومت کی رہنما حیدائیات کے تحتی کھولنی کی اجازت ہوگی اوینیس اوستی نے مجید بتایا کہ ہوتل اور سوپنگ مول بھی آٹھ جن سے سرائد کے ساتھ کھل سکیں گے ان کے علاوہ دوسرے مرحلے میں اسکول کالیج کوچنگ تعلیمی ادارے تربیتی ادارے وغیرہ جولائی دوہبی سے کھولیں گے جارج کی موت پر واسنگٹن میں احتجاجی مجارعہ جاری امریکہ کی رہزانی واسنگٹن میں لوگوں نے سیاہ فارم شخص جارج فلائٹ کی موت پر سرکوں پر اتر کر پرتشدد مجارعہ کیا ہے مجارعہ کو منتصر کرنے کے لیے پولیس نے آسو گیس کے گولے داگے ہیں جانکاری کے مطابق افریقی نیزاد شیعہ فارم امریکی شہری جارج فلائٹ کی پولیس حراست میں موت کا ایک ویڈیو سامنے آنے کے بعد لوگوں نے سرکوں پر اتر گئے مجارعہ کیا جس میں دونوں طرف سے چھڑپی ہوئی اور تیرا پولیس آلکار جخمی ہو گئے لوگ ڈاؤن میں ٹوٹی معیشت کی کمر تقریباً سات لاکھ چھوٹی کرانے کی دکان ہو جائیں گی بند ملک میں کورنا وارس کا کہہ جاری ہے کورنا وارس کوبا کو رکھنے کے لیے مرکجی حکومت کے جانب سے جاری کیے گئے لوگ ڈاؤن کا معیشت کو جبردست نقصان ہو رہا ہے حالات یہ ہے کہ چھوٹی اور بڑی دونوں طرح کی کمپنیوں کی حالت خراب ہو گئی ہے لیکن سب سے زیادہ پریشانی ملک کے چھوٹے کرانے دکانوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے پورٹل پر شائع خبر کے مطابق انستان میں تقریباً سات لاکھ چھوٹی کرانے کی دکانوں پر لوگ ڈاؤن کا جبردست منفی اثر پڑا ہے حالات اتنے خراب ہیں کہ دکانیں بند ہونے کی جہانے پڑ ہیں ان دکانوں سے کروڑوں لوگوں کو رجگار ملا ہوا ہے اور ان کی جوڑی جوڑی سے اسی سے چلتی ہے وجیر آجم بولے کورنا ایک چیلنج ہے وجیر آجم میں اندر موڈی نے ملک سے اپیل کی ہے کہ کورنا کے خلاف جنگ ابھی بھی جاری ہے اور کو آکاشوانی سے ہر مہینے نشر ہونے والے اپنے ریڈیو پرگرام من کی بات میں پی اے موڈی نے کہا کہ ہمیں اس حقیقت پر خصوصی توجہ دینی ہوگی کہ کورنا کی لرائی کو کم جوڑ نہ کیا جائے یہ لرائی ابھی بھی سنگین ہے اور اس کا خطرہ چیلنج بھرا ہے لہٰذا کورنا کے خلاف جنگ کے محاج پر مجبوطی سے خرے ہونے کی جرورت ہے لوگ ڈاؤن کے باوجود گجرات میں کورنا انفیکشن کی رفتار تیج آسام کی بھی حالت بڑی ہوئی پوری دنیا کورنا کے گھر سے پریشان ہے اور ہندوستان بھی لگتار کورنا انفیکشن کے نئے معاملوں کی وجہ سے بے حال ہوا ہے اس وبا کو کم کرنے کے لئے ہندوستان میں لوگ ڈاؤن بھی نافج کیا گیا تھا اور اس لوگ ڈاؤن کے سا سٹھوے دن گجا جانے کے بعد بھی اس کی رفتار کم ہونے کی جگہ بڑھتی ہی جا رہی ہے گجستہ کچھ دنوں سے ہر دن تقریباً سات ہزار نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں کورنا سے سب سے زیادہ متاثر ریاستہ مہراشتہ دہلی گجات اور مدی پردش ہے لیکن آسام میں انفیکشن تیج کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آسام میں گجستہ تین دن میں معاملے دو گھنے ہو گئے ہیں آسام میں ہفتہ کے روز کورنا وارس کے ایک سستنتاون نئے معاملے سامنے آئے ہیں جمہوریت میں اختلاف کا بھی احترام ہونا چاہیے بولے جسٹس کمل سپریم کورٹ کے جج سنجر کشل کوور نے اختلافی نظریہ کے تین سماج میں بڑھ رہے ادنے برداست کے رجحان پر تشویر کا اجھار کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں اختلاف کا بھی احترام ہونا چاہیے آج کل اختلافی نظریات والے لوگ ایک دوسرے کو مدی بھکت یا اربر نقص القرار دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں اختلاف کا بھی احترام ہونا چاہیے چوبیس مارچ سے ملک میں بڑی تبدیلی آئی بولے کپل سیبل کانگریس نے کہا کہ کورنا وارس کو سکست دینے کی حکومت کی جانب سے چوبیس مارچ کو نفاج کیے گئے لوگ ڈاؤن کے دوران ملک کی مختلف حصوں میں لوگوں نے بھائی چارے کی ایسی کئی مثالیں پیش کیے ہیں جسے موڈی حکومت کا ایجنڈا ہی بدل گیا ہے اور ملک نئی راہ پر چل پڑا ہے کانگریس کے سینئر لیڈر کپل سیبل نے اتوار کو دلی میں خصوصی نامانگاروں کی فریس کانفرنس میں کہا کہ وجریاجن نے اندر موڈی کی قیادت والی حکومت چوبیس مارچ سے پہلے اور اس کے بعد جو کام کر رہی ہے اس میں بہت فرق ہے